اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس ساری دنیا کی طرح پاکستان کی نظریں بھی امریکی صدارتی انتخابات پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان انتخابات کے نتائج سے پاکستان کی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی پر بھی براہ راست اثرات مرتب ہوں گے نیا امریکی صدر کیا پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوگا؟ کیا افغانستان میں ام کی بحالی کے عمل میں پاکستان کی حالیہ کامیابیاں برقرار رہیں گی؟ کیا ف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے میں نئی امریکی انتظامیاں معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا خطے میں بھارت کی بالا دستی کے لیے امریکی کوششیں جاری رہیں گی؟ ان سارے سوالوں کے جواب بھی امریکی انتخابات کے ساتھ جڑے ہیں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ موجودہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کی موجودہ حکومت کے اچھے تعلقات جاری ہیں اور ابتدا میں پاکستان کے خلاف انتہائی سخت بیانات دینے کے بعد ٹرمپ انتظامیاں اب کھل کر افغان امن عمل میں پاکستان کی مصبت کردار کی تعریف کر رہی ہے جہاں ایک طرف صدر ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی انخلاق کے لیے غیر روایتی اور تیز تر اقدامات کیے ہیں تو دوسری جانے بائیڈن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ خاصے لمبے غور کرنے کے بعد اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو کیا ان کے آنے سے افغانستان سے فوجی انخلاق کا عمل بھی تاکتل کا شکار ہو جائے گا؟ اب بائیڈن کی بات کی جائے تو معاملہ کافی دلچسپ نظر آتا ہے بائیڈن امریکی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیرمن ویہ چکے ہیں اور پاکستان کو ان سے بہتر شاید ہی کوئی امریکی رہنما جانتا ہو اس لیے امید ہے کہ ان کی جیت کی صورت میں تعلقات میں بہتری آئے گی صدر ٹرمپ کے دور میں بظاہر پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات بہتر ہی رہے تاہم چند دن پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کے ساتھ معلومات کے تبادلے اور دفاعی تعاون کا جو معاہدہ کیا ہے وہ پاکستان کے لیے خاصا خطرناک ہو سکتا ہے بائیڈن نے متعدد بار مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور نیک واہشات کا اظہار بھی کیا ہے جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ کو امریکہ میں موجود انڈین کمیونٹی کے قریب سمجھا جاتا ہے امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر شہری رحمان کے مطابق پاکستان نے امریکی انتخابات میں کبھی بھی کسی ایک فریقہ ساتھ نہیں دیا نہ ہی اسے دینا چاہیے موجودہ انتخابات میں بھی توقعات کو پاکستان کی ترجیحات اور علاقائی مقاصد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے نتیجہ جو بھی آئے ٹرمپ دوبارہ میدان ماریں یا بائٹن کی باری آئے ہم تو بس اچھے کی ہی امید رکھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں با خبر رہنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں